ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرش سے ہوں گے اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے دیوبند کے اندر سے دیوبند کے اندر جو ہے جیل بھرو آندولن جیمیت علمہ ہند کی طرف سے شروع ہو گیا ہے اس کی ایک خبر ہم نے اپنے چینل کے ذریعہ پر لوگوں تک پہنچا دی اور مولانا محمود محمد صاحب نے جو اس جلسے میں اور احتجاج میں شرکت کی تھی جو ان کا بیان ہوا تھا اس کا ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پر جاری کیا تھا لیکن اب یوتر پردیش کے اندر جو ہے دھارہ 144 لاگو کی گئی ہے پورے صوبے کے اندر کسی بھی جنگہ کوئی احتجاج کوئی پردشن کرنے کی اجازت قطعی نہیں ہے تو دیوبند کے اندر جو مولانا محمود منی کی طرف سے احتجاج ہو رہے ہیں بھرو آندولن ہو رہے ہیں دوسرے دن جو 313 لوگوں کی گرفتاری دی جا رہی ہے اس کی قطعی اجازت نہیں تھی زیلہ پرشاشن کی طرف سے لیکن مولانا محمود منی کا وہاں پر بیان ہوا مولانا نے شرکت کی تو اس پر زیلے کے جو پرشاشن کے ڈی ایم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا محمود منی صاحب نے نہ تو ہم پر کوئی فون پر جان کری دی نہ ہمیں کسی طرح کا کوئی لیٹر دیا اور جو انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے وہ غیر قانونی ہے کیونکہ انہوں نے پرشاشن سے اجازت نہیں لی اور پورے صوبے کے اندر دھارہ 144 لاغو گئی ہے تو ڈی ایم آلو کمان نے کہا ہے کہ مولانا محمود منی جو کہ جمعہ علماء ہند کے جنرل سگریٹری ہے اور مسلموں کی آن بان شان اور ان کے قائد ہیں کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو بھی کاروائی بنتی ہے جو انہوں نے قانون کا علنگن کیا ہے دھارہ 144 کا علنگن کیا ہے بغیر اجازت کے جو احتجاج اور پروٹیسٹ کیا ہے اور اس میں شرکت کی ہے ان کے خلاف جو کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کی جائے گی یہ اطلاع دی ہے زلہ سہرنپور کے ڈی ایم آلو کمان نے انہوں نے کہا ہے کہ پورے صوبے میں کہیں بھی کسی جنگہ پر کسی بھی طرح کا احتجاج کرنے کی پردشن کرنے کی کسی کو قطعی اجازت نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا محمود مدنی صاحب پر کیا کاروائی ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے کیونکہ زلہ کے جو ڈی ایم ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان پر کاروائی بنتی ہے اور کاروائی ضرور ہوگی کیونکہ انہوں نے دھارہ 144 کا علنگن کیا ہے تو یہ ہماری خاص ریپورٹ تھی دیوبن سے دیوبن کے اندر جیل بھرو آندولن چل رہا ہے دو بار محصد تین سو تیرہ تین سو تیرہ لوگوں کی گرفتاری دے دی گئی ہے وہاں پر ہر دوسرے دن تین سو تیرہ لوگ گرفتاری دیں گے اور وہ جو کالا قانون اس ملک میں پاس ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اس بل کو واپس نہیں لیتے ہم اپنی گرفتاری دیتے رہیں گے مولانا مدنی صاحب نے بھی اپنے بیان کے اندر صاف کہہ دیا کہ آپ کی گولیاں کم پڑ جائے گی ہمارے سینے کم نہیں ہوں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں شکریہ